بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتقاف کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس ویڈیو میں کلیر کر کے آپ کو بتاؤں گا حدیث کی روشنی میں جیسا کہ آپ اگر تفصیل دیکھنا چاہیں احکام اعتقاف صفحہ نمبر 20 کھول کر دیکھئے گا سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے کہ حجتین و عمرتین یہ حدیث آپ کو اتر غیب اترحیب جل نمبر دو صفحہ نمبر 96 پر مل جائے گی اس میں یہ بتایا گیا ہے اگر کوئی اس اعتقاف کو کرتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتا ہے تو پھر اس کے لئے دو حج اور دو عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا کتنی بڑی فضیلت اگر آپ غریب ہیں یا کسی وجہ سے حج یا عمرے پہ جا نہیں پا رہے ہیں آپ یہیں بیٹھ کر دس دن نو دن اعتقاف کر لیجی یہ آخری عشرے میں اعتقاف کر لیجی آپ کو دو حج اور دو عمرہ کرنے کا ثواب مل جائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے اسی طرح یہ بھی حدیث میں کہا گیا ہے اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ بیٹھا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے پھر بھی اس کے نام عامال میں عبادت کرنے کا ثواب نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے نماز کی انتظار میں جتنا وقت گزرتا ہے اتنا وقت نماز میں ہی سامل کر لیا جاتا ہے اب اس سے کیا پتا چلا جب اعتقاف کرنے والا بیٹھا رہتا ہے اعتقاف میں وہ انتظار پہ رہتا ہے کہ میں جو ہے نماز کا وقت آئے گا ظہر کی نماز کا وقت آئے گا ظہر کی نماز پڑھوں گا اثر کی نماز کا وقت آئے گا اثر کی نماز پڑھوں گا اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر ہے کہیں جا نہیں پا رہا ہے اعتقاف میں ہے حال میں عبادت کا ثواب جاری ہے فرشتے لکھتے جارے ہیں کیوں کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں ہے اور جب نماز کے انتظار میں کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے تو پھر سمجھئے کہ بیٹھا ہے اس کے باوجود عبادت کا ثواب جاری ہے لکھا جارہا ہے اسی طرح یہ بھی سمجھئے یہ بھی فضیرت ثابت ہے کہ جو ثواب کے کام وہ کر نہیں پا رہا ہے اس اعتقاف کی حالت میں مثال کے طور پر کوئی مریض ہے عیادت کیلئے جانے ہی پا رہا ہے کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کیلئے جانے ہی پا رہا ہے یا کوئی بھی جو عبادت ہیں وہ کرنے ہی پا رہا ہے یہ وہ سب کے سب اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے یہ وہ عبادت کرے گا بھی نہیں پھر بھی اس اعتقاف کرنے والے کو ثواب اللہ کی طرف سے ملتا جائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ لوگ ڈاؤن ایسا ہی ہے اگر موقع آپ کو ملے اس کے بارے میں ویڈیو انشاءاللہ آئے گی میری اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اعتقاف ضرور کر لیا کریں اس کے ساتھ ساتھ میں اعتقاف کیسے کریں گے لوگ ڈاؤن میں مستقل ویڈیو آئے گی انشاءاللہ اس لیے میں نے کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حکم کیا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے ہیں یہ اعتقاف سنت ہے اور سنت مؤکدہ علل کفایہ ہے یعنی اگر کوئی اعتقاف نہیں کریں گے پورے گاؤں پورے محلے والے اعتقاف ایک بھی آدمی اعتقاف نہیں کیا سب کے سب گنہگار کیونکہ سنت مؤکدہ تھا اور علل کفایہ تھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کر لے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اعتقاف لہٰذا آپ کوئی ایک آدمی کو اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں یہ غلط ہے بوجھ جو ایک آدمی کو اوپر ڈال رہے ہو یہ ایک آدمی نہیں سب اپنی ذمہ داری سمجھیں سب اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس اعتقاف کو کریں کیونکہ اگر کوئی نہیں کرے گا سب پکڑے جائیں گے اس لیے ایک کے اوپر ذمہ داری ٹھیل کر خود نکل جانا یہ درست نہیں ہے غلط ہے ہاں اگر کوئی ایک آدمی راضی ہو گیا ہے پھر اور بھی دوسری کہتے ہیں کہ میں بھی اعتقاف کروں گا جتنے آدمی چاہیں گے اعتقاف کر سکتے ہیں ابھی لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آئی کی وڈیو میں نے کہا ہے ورنہ کئی آدمی بھی چاہیں گے تو اعتقاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اعتقاف کر لے گا تو آپ کوئی اعتقاف نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے اس مسئلے سے وڈیو کے اس مسئلے سے آپ کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے ٹھیک ہے اس لئے میں نے اس کی وضاحت بھی کر دیا ہے تو ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے اور یہ چند مسائل تھے اس لئے یہ بھی یاد رکھے گا احتقاف عبادت ہے اور عبادت اجرت دے کر کرانا حرام ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اگر کہیں پر کوئی احتقاف نہیں کرتا ہے لوگ اگر پیسے دے کر کسی کو بلا لیتے ہیں کوئی احتقاف کر لیتا ہے پیسے لے کر احتقاف میں بیٹھ جاتا ہے اس احتقاف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ احتقاف اس نے کیا نہیں ہے اور جو بھی اس جو ہے پروپرگنڈا میں شامل ہوں گے پیسے وغیرہ دیا ہوں گے سب گنہگار سب گنہگار ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ عبادت ہے عبادت پیسے دے کر نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے اسی گاؤں کے لیے جو گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے احتقاف میں بیٹھنا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی بیٹھیں گے باہر کا آدمی کوئی بیٹھے گا تو پھر جو ہے احتقاف نہیں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے کوئی بھی احتقاف میں بیٹھ جائے گا تو پورے گاؤں والے احتقاف کی جو ضروری تھی جو سنت موقعہ ہے علل کی فائدہ ہے اس سے یہ بری ہو جائیں گے یہ احتقاف کے چند ضروری مسائل اور فضیلتیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری تھا اس کو شیئر بھی کریں لوگوں تک پہنچائیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوگے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں